موسیقی سید خرشی شاہ کی زیر صدارت پارلیمانی خصوصی قمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس مولانا فضل رحمان اور بلاول بھٹو نے شرکت کی مجموزہ آئینی ترمیمی پاکس سمیت پارلیمان سے مطالق حبو پر مشاورت ہوئی پیپلز پارٹی کا مساودہ رقین کو دے دیا گیا جبکہ جے یو آئی فے کا مساودہ کل کمیٹی کو دیا جائے گا اجلاس کل دوبارہ طرف کر لیا گیا مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اگر اپوشن کی ترمیم مان لی گئی تو اتفاق کے رائے ہو جائے گا بلاول بھٹو نے کہا کہ ملک اور آئین کی خاطر ہم سب کو لچک دکھانا ہوگی یہ پارلیمنٹ کی بارہ دستی اور چھموریت کے لیے ہم کانون سازی ہے اس میں کسی شخص کو فائدہ دینے والی کوئی سوچ رہیں صافی نے خوشششاہ سے سوال کیا اتفاق کے رائے کی کتنی امید ہے خوشششاہ نے جواب دیا کہ ہر چیز میں امید رکھنی چاہیے آسم نزید تارہ نے کہا کہ آج کمیٹی کے جلاس میں کافی تجویز سامنے آئیں جیمن پیپلز فاتحی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ وزیر کانون نے واضح کیا ہے کہ دو تہائی اکثریت کے لیے نمبر پورے ہیں اس کے باوجود حکومت تمام جماعتوں سے مشاورت جاتی ہے پیپلز فاتحی کا مصابقہ ہم نے کمیٹی میں پیش کیا میڈیا سبسکو میں انہوں نے پارلیمانی کمیٹی کا حواظ سنایا کہا کہ حکومت نے اپنی تجویز بھی پیش کی جبکہ اپلشن جماعتوں نے بھی آئینی ترمیم پر تفسرہ کیا امید ہے کہ اپلشن جماعتوں کے ساتھ بمانی گفتگو ہوگی یہ بھی کہا کہ کب تک حکومت کو مجبور کر سکتا ہوں کہ وہ اتفاق رائے کا انتظار کرے اپلشن نے جلد اپنی تجویز کو اکمی شکل نہ دی تو حکومت کو زیادہ دیر تک نہیں روک سکوں گا سب کو معلوم ہے کون نو گھنٹوں میں بوٹ دالنے کا کہہ رہا ہے آخر اتنی اجلت کیا ہے ہم اپنے اصول پر کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے بولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو بولے پچھل سو اکٹوبر حباری نزدیک کوئی اہم بات نہیں ہے بلاول نے اگر یہ کہا ہے کہ اتفاق رائے نہیں ہوتا تو وہ زیادہ نہ کیا جائے تو اچھی بات ہے اگر اٹھاروی آئینی ترمیم پر نو ماہ مشاورت میں لگ سکتے ہیں تو اب کیوں کہا جا رہا ہے کہ نو گھنٹوں میں بوٹ دالو ٹیپلز پارٹی کا مصابدہ منظر عام پر آ گیا کافی بول یوزیں حاصل کر لی مصابدے میں آٹکال 165 ایم آئینی عدالت کا قیام شامل ہے مصابدے میں کہا گیا ہے کہ صبحی صدا پر ہائی کورس ججز کی تقرری آئینی کمیشن آف پاکستان کرے گا سی سی پی چیف جرسس آئینی عدالت اور دو سینئر ججزوں پر مستمل ہوگا سپریم کورڈ میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کیس کی سماس عدالت نے حامد خان کے التوہ کی استعداہ مسترد کر دی چیز جرسس کا اصحار برہمی بیمانس دیئے تیرے کے ساتھ کے جانب سے التوہ مانگنا تاقیری ہر باہے کیس ملتوی کر دیتے ہیں مگر سچ تو بولنا چاہیے عدالت میں موجود بہت سے معزز افراد نے فیصلے پر دھول پیٹا ہو سکتا ہے کہ اس بار دھول بجانے والا فیصلہ بھی پڑھ لیں کیس اٹھا پارٹی انتخابات کا ہے لیکن اسے بلے کے نشان کا مشہور کیا گیا التوہ کی آج جتنی درخواستے آئیں تھی سب خارج کی ہے تحریکہ صاحب کے سارے بکلا نہیں آئے اور کوئی معاون بھی پیش نہیں ہوا یہ طریقہ درست نہیں سپریم کورڈ میں ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان کی انگلینڈ کے خلاف شکست نیا عالمی ریکارڈ بن گیا منفی سوچ نفاعی حکمت عاملی ہار کا خوف پاکستان کو ہوم گراؤنڈ پر ایک اور شکست ملتان میں انگلینڈ نے پاکستان کو پہلے ٹیسٹ میں انگلینڈ سے ارادیا دو سو بیس رنس پر قصہ تمام ہو گیا سلمان آغا نے تریسٹ اور عامر جمال نے پچپن رنس کی انگلینڈ سے لی ٹیسٹ کرگیٹ کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ پہلی انگلینڈ میں پانچ سو سے زائد برانس بنانے والی ٹی میننگز کی شکر سے دو چار ہوئی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے